مسئلہ یہ ہے جو آپ کا سوال ہے کہ یہ جو اسلے کی نمائش ہو رہی ہے یہ انتہائی برا اقدام ہے یہ پہلے کرچی میں چلتا تھا بتا خور شوٹر کرتے تھے اب یہ لاہور میں آ رہا ہے اور جتنے تاجر برادری ہے جو لوگ شریف آدمی ہے وہ عدم تفض کا شکار ہو رہے ہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ اسلہ آیا کہاں سے نجائز اسلہ کیوں آ رہا ہے یہ سب جو پولیس میں کالی بیڑے ہیں اور جو پٹھان سمگلنگ کر کے لاتے ہیں وہ دادس بیفرز پچیس پچیس تیز تیز تیزار روپے میں بچوں کو دے رہے ہیں بچے کھلونے سمجھ کے موبائل بھی پچیس تیزار کر لیتے ہیں اس سے اسلہ لے لیتے ہیں وہ رنگبازی بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو لوڑتے بھی ہیں یہی لوگ اپنا ڈارب بٹھانے کے لیے اصل میں یہ دیکھتے ہیں کہ شاید ہ ڈاؤن بن گئے فلموں میں تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے پولیس کو چاہیے ہمارے جو آئی جی نئے آئے ہیں یہ بہت انیشیٹیو لے رہے ہیں وزیراعالہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جتنا بھی اصلہ اس پر پبندی لگائی جائے اور جس کے پاس لسنس والا بھی نا اس کو ایک دفعہ چیک کریں اگر کسی کا ریزن ہے جنوان ہے کوئی بزنس میں آنا اس کا آپ چیک کریں نا کہ وہ چیمبر کا ممبر ہے انٹین نمبر اس کے پاس ہے پرمٹ آیا تو وہ رکھے اور اگر جو جس کی سکورٹی کا مسئلہ ہے جنور ریزنگ ہے گورنمنٹ کو سکورٹی دے یا اس کو اس نے پرسنل رکھنا ہے لسنس ہو اس کے علاوہ گورنمنٹ کو چاہیے جس طرح ہمارا ہیلمٹ چیک کرتی ہے لے لسنس چیک کرتی ہے اس کو ڈال فون کو گئے چونکوں میں گلیوں میں یہ اس کا نا جنرل ہولڈ اپ کریں اور اس کو کہہ دیں کہ ہم نے نیٹ چین کرنے اور ایک ڈیڈ لائن دے دیں کہ اپنا اصلا جس کے پاس برامت ہو گیا اس سے اتنی سزا دے دیں کہ پانچ سال کی سزا ہے اس کی نجاز اسلام مہ باپ کی تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ مہ باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ بچہ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا ہے موبائل دیکھ رہا ہے مہ باپ خود آپ ایک نکر میں لگ کے موبائل چلا رہے بچے چلا رہے ہوتے ہیں اچھا مہ باپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ویلر ہے کیونکہ موٹر سیکل آپ بھی جا رہے ہوں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے اشارے اترے ہوئے ہیں اس کا مرگاڑ اترہ ہوئے ہے بچہ ویلر ہے اور چھوٹی چھوٹی سٹکوں پر ویلنگ کرتے ہیں جب یہ ان کو کچھ ہوتا ہے پھر ماں با روتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ان کو روکے گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے یا ہمیں پوچھتی نہیں ہے ہمارا بچہ بھی زخمی ہو گیا یا جو کچھ بھی ہو ہے یہ جو بچہ فائرنگ کر رہا تھا آپ دیکھیں اس کے ساتھ چار پانچ موٹر سیکل نے چل رہی تھی ان کے دوستوں کی تھی یہ سب ان کو کور کریں یہ سب بچے جب یہ اگر یہ نا انسلنٹ ہوتا تو ان سب نے ڈاؤن ہی بننا ہے نا تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے والدین کو بھی پنش ملنی چاہیے کہ بھائی یہ آپ کا کیسے جیسے کہتے ہیں کہ جو اٹھارہ سال سے کم عمر بچہ موٹر سیکل کا بغیر لسن چلائے گا تو اس کے والد کا بھی چلان ہوگا اور اس کو بھی پنش ملے گی اسی طرح جس کے گھر سے نجاز اسلاح ملے گا گورنمنٹ کو پولیس کو چاہیے ایس ایچو چاہے تو ہر چیز کر سکتا ہے ایس بھی نہیں کر سکتا ڈی ایس بھی نہیں کر سکتا ہے ایس ایچو بادشاہ ہوتا ہے ایس ایچو چاہے تو اس کے حلقے میں کچھ جرم نہیں ہو سکتا اس کی اتنی ریکی ہوتی یا اتنا اس کا اتنا نیٹورک ہوتا ہے وہ جو یہ چاہیے ان کو کہ بار بار تبادلے نہ کریں سیاسی تبادلے نہ کریں جب وہ اس پہ ڈالنا شروع کہتا ہے تو سیاسی تبادلہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہر بچہ کہتا ہے میرا تو اس بھی واقف ہے میرا کوئی واقف ہے کوئی اسی کا کچھ واقف نہیں اس کے لیے میں اپیل کرتا ہوں والدین سے بھی اپیل کرتا ہوں خدا رہا خدا رہا اپنے بچوں پر نظر رکھیں نہ کہ یہ بگٹ جائیں وہ کس سائٹی میں جا رہے ہیں کہاں بیٹھ رہے ہیں بچیاں کیا کر رہی ہیں کیا دیکھ رہی ہیں آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں یوٹیوب کھولیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ٹرینڈ کیا آ رہا ہے یا فیس بک کھولیں جو ٹرینڈ بچہ دیکھ رہا ہوگا نا وہ ہی آ رہا ہوگا تو یہ خدا رہا اگر آپ دیں موبائل دیں سب کو لیکن کسی حساب سے دیں اس کے تفض کے لیے دیں نہ کہ ہم نے اس کے لیے لیا ہے کہ جی وہ رابطہ کر سکے یا ہم اس کے تفض کے لیے کر رہے ہیں نا یا اس کی پروزش کر رہے ہیں یہ تو بگڑ رہے ہیں ہمارے بچے آپ کو یہی تو بات ہے جو ویلر ہے نا ان کے یو ٹیوب پہ فالور اتنے ہیں یہ آپ دیکھیں جمعیرات کے دن جمعیرات کے دن یا ہفتے والے دن اتنے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جاتے ہیں نا پٹرول ہائی آکٹین پٹرول ڈلواتے ہیں جو ہم یہ جو لڑکوں سے پوچھتے ہیں نا مارے پاس جو لڑکے کام کرتے ہیں جو آتے ہیں تو آئی اکٹین پٹرول ڈولاتے ہیں وہ سارا دن رات کو ان کو پتہ ہے سب کو پولیس کو بھی پتہ ہے کہ جن کن روڈوں پہ بند روڈ پہ رنگ روڈ پہ یہ نیر پہ ہم ایک دفعہ جا رہے تھے تو یہ نیر پہ جو پل آتا ہے ٹھوکر کا اس کے اوپر ہٹ ہوا ہوا تھا جیسے انہوں نے کہہ دیا نا کہ تمام سڑکوں پہ ہم نے ہیلمٹ چیک کرنا ہے اسی طرح ان کو دیکھیں اور یہ ہیلمٹ بھی نہیں بہنتے ان کے مرگاڑ بھی نہیں ہوتے ان کے چین کیونکہ انہوں نے کوئی رکاوڑ نہیں ڈالنی ہوتی تو یہ دور سے ہی پتہ چل دے اس کو موٹر سیکل لوگ بند کر دیں دیں ہی نا سفارے اس کو کہیں سارا کچھ کرے گا ٹھیک ہے جو دوسری دفعہ دیکھیں اس کو سب لسنس کینسل کر دیں باللے ملکوں میں ہوتا ہے پچیس دار جرمانہ کرتے ہیں پتہ چل جائے گا ایک دفعہ قانون سازی کریں نا یہ کیا ہوا کسی کو پکڑتے ہیں اگلے دن وہ موٹسائل کی کاپی دکھا کے زمانت کرا کے باہر آ جاتا ہے اسی طرح یہ ہمارے قانون میں بھی جیسے گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ کو چاہیے جیسے یہ ترمیم کرتی ہیں اسمبی میں ترمیم کرتی ہیں آڈینس لاتے ہیں اس پہ آڈینس لے کے آئیں نا اسلے بھی آئی ڈینس لے کے آئیں تو پھر سارا کچھ ہو جاتا ہے اپنے سیاسی معاملات کے لیے آڈینس بھی آ جاتا ہے قانون بھی پاس ہو جاتا ہے